فرمائی دی جگہ کہ آپ سب کی مشاورت بھی ہوئی ہے آپ کی طرح سے کون سے نام ہیں جن کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو آگے بھیجا جائے گا مہر ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی اور میں سمجھتی ہوں کہ اس ایوان میں شاید میں اور میرے ساتھ سائرہ بانو ہیں جو جیڈیے کی دوسری میمبر ہم دو لوگ ہوں گے دو میمبرز ہوں گے کہ جن سے کوئی مشورہ کسی قسم کا کوئی شیئر بھی نہیں کیا کیا ہم ایک فارمیلیٹی کر لیتے وہ بھی نہیں انہوں نے کیا تو اس سے نہیں لیکن جو آج صورتحال ہے اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکنومک چیلنجز ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی ایکانومس کوئی ایسے لوگ آئیں کہ جو واقعی اس وقت غریب عوام کو کسی طرح کا کچھ ریلیو دے دیں نیہات کرد میں ہیں لوگ اتنی تکلیف میں ہیں لوگ روزانہ یہ بجلیوں کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ جس کے بعد مہنگائی کا عالم ہے آپ رورل میں 50% سے اوپر ہے آج مہنگائی انفلیشن اور کسی کو یہاں پہ کوئی احساس یا درد نظر نہیں آرہا تو میں یہ امید کرتی ہوں کوئی جو بھی لوگ آئیں گے کہ راتہ دن اپنے مفادات کے لیے اپنی اپنی الیکشن کے لیے وہ سوچنے کے بجائے یہ کہ جتنا بھی ٹائم کیر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے یہ عوام کو کسی طرح کا ریلیو دے سکیں فہمیدہ صاحبہ راجہ ریاض صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے مشاورت کی ہے پی ٹی آئے کے ناراض اور اکین سے بھی جو بچھڑ گئے ان سے بھی جو موجود ہے اپوزیشن اس سے بھی آپ سے مشاورت نہیں ہوئی نہیں جی بالکل نہیں ہوئی جی ڈی اے سے نہیں ہوئی آپ کو علم میں ہوگا کہ جو پارلیمنٹری لیڈر تھے جی ڈی اے کے غاسپچ مہر صاحب انہوں نے پارٹی وہ جوائن کر لی ہے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے لیکن کیونکہ وہ آج پہ اپنے سودے پہ ہیں تو وہ انہوں نے مطلب کیونکہ سپیکر نے ابھی تک ان کو رکھا وا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشلی کیونکہ میں نے ابھی چھوڑا نہیں ہے اس لیے یہ کوئی اگر ان کے لیول پہ کہے لیکن انہوں نے بھی ہم سے ڈسکس نہیں کیا نہیں تو مشابرت پہ راجہ ریاض کر کسے رہے ہیں وہ تو اتنے مصروف ہیں کہ وزیر آزم کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال سکرے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں وہ مشابرت کر کسے رہے ہیں وہ تو پھر پوچھنا انہی سے ہی پڑے گا کہ وہ کس سے مشابرت کر رہے ہیں کیونکہ میرے ساتھ چترالی صاحب بیٹھے تھے میں نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا ایسے ہی سرسری سا ہم سے پارلیمنٹ میں پوچھا ایک نون سیریس طریقے سے تو انہوں نے بھی ایک نون سیریس لیکن جو طریقے کا تھا ہم نے جا کے میں نے انیشیٹیو لیا میں ان کی چیمبر میں گئی وہاں جا کے میں نے ان سے بات کی کہ پھر اس ایک چاہنے فارمیلٹی کے لیے ہی آپ کر لیں ہم کو بھی تسلی ہو کہ ہم نے کوئی انپٹ دیا ہے اپنا تو اور ہو سکتا ہے ہم کوئی اچھا نام آپ کو سجیسٹ کرتے لیکن انہوں نے ہم سے دیکھ سکس کی اس کے بعد بتایا کہ ٹھیک ہے میں فرائیڈے کو سب کو بلاؤں گا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اور اپوزیشن میں جو بیٹھی ہیں لائٹ پارٹیز کو اور وہاں ہم ویسلہ کریں گے اب یقین مانے ایک تو اس میٹے کو کال آف پہ دیا گیا اس کے بعد جو اشائعہ رکھا انہوں نے جو کہ کوئی خاص میکین ویسے نہیں ہوتی ہوں لیکن یہ اس میں سب کو بلایا سوائے ہم دو جی دی اے کی جو خواتین تھیں کیونکہ شاید حقیقی اپوزیشن ہیں ہی ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلور پہ یا میں بولتی ہوں یا سائرہ بانو صاحبہ بولتی ہیں اور ہم باہر بھی میڈیا میں جس طرح کھل کے کرتے ہیں ہمارا کام ہے اوور سائٹ ہمارا کام ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی ہو ہمارا کام ہے کہ ہم عوام کی بات کریں اور اس طرف نشاندہی کریں بیس روپے پیٹرول اور دیزل پہ آپ بڑھا رہے ہیں بچلی روزانہ آپ بڑھا رہے ہیں مگر فیمیدہ صاحبہ اگر آپ کے سامنے اساق دار صاحب کا نام جو ابھی بھی مسلم لیگ نون پوش کر رہی ہے باز جلانی اور تصدق جلانی صاحب کا نام جو پیپلز پارٹی کی طرف سے اطلاعات مل رہی ہیں آ رہے ہیں یہ نام رکھے جائیں تو اب کیا رائے دیں گے آپ لوگوں نے یقیناً اس کے اوپر سوچا تو ہوگا دیکھیں دونوں میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ یہ جو اساق دار صاحب ہیں یقیناً وہ تو پی ایم ایل این کے ہیں تو آگے آپ کیا کیرٹیکر سیٹ اپ اور ابھی تک اگر جو بھی پرفارمنس ہے یا جو اس طرف ہے دیکھیں کوئی ویجن نہیں ہے ان کے پاس جب تک ہم ایک ریالسک طریقے سے ہم زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے نہیں کریں گے ابھی میں ان کو سن رہی تھی جس میں آپ نے کہا کہ جمہوریت کا تفلسل کونسی جمہوریت ہے جمہوریت میں عوام کو امپاور کیا جاتا ہے اداروں کو پاور فل کیا جاتا ہے یہاں تو شخصیات پاور فل ہوئی ہیں کونسا ادارہ آپ کے سامنے ہوا ہے بلکہ جو رہے سائے کچھ تھوڑا سا اگر اداروں کا لحاظ تھا آج تو ان کی بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ان اداروں کا حال ہو گیا ہے تو میرے لیے تو نہایت ایک تکلیف دے بات ہے میں پہلی دفعہ میں نائنٹی نائنٹی سیون میں آئی تھی اس وقت سے میں بینظیر بھدو صاحبہ کے ساتھ سٹرگل کر رہی ہوں اور ایک جمہوریت کی پریچر تھی مگر آپ پیپلز پارٹی کی سپیکر رہی ہیں فہمیدہ صاحبہ پی ٹی آئی میں اہم عوضے پر بھی رہی ہیں تو یہ جمہوریت کا تسلسل جب میں کہتی ہوں تو اٹلیس ون آوٹگوئنگ گورنمنٹ is handing over the power to the next مگر ان دے پروسس آپ دیکھتی ہیں بلاول بھٹو زرداری بڑوں سے گلا بھی کرتے ہیں کہ غلط فیصلے کیے اگلے تیس سال بھی پچھلے تیس سال جیسے ہوں گے اور پھر ایوان میں کھڑے ہو کر آج شباہ شریف صاحب بی بی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری پرس کانفنس کرتے ہوئے آنکھ مار کے کہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر نواز شریف اور پھر آنکھ مار کے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں یہ آپ کو کئی نہ کئی as a democrat خوشی ہوئی ہے کہ یہ سب تو ایک پیج پہ آگئے ہیں دیکھیں بہت ضروری ہے کہ سپائیں اور اپنے مفادات کے لیے نہیں عوام کے لیے اگر کوئی رلیف عوام کو دے سکتے ہیں تو دیکھیں میں سپیکر رہی ہوں اور بالکل اور میں نے اپنی طرف سے جو ایک ایوان جو سب سے بڑا ادارہ جس کو ہم کہتے ہیں آج میں نے پورا اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کی میں نے پوری سچائی کے ساتھ میں نے اس ادارے کے لیے اگر آپ اس وقت کا اٹھا کے دیکھیں اور جتنی اپوزیشن کو وہاں پہ موقع ملا اس زمانے میں میرے زمانے میں اپوزیشن لیڈر چینج ہوئے جو دوسری پارٹی آئی جو میجورٹی میں آئی جب پی ایم ایل این نے کوالیشن چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ گئے تو میں نے فوراں ان کے اوپر کہنے حالانکہ کچھ پریشر تھا کہ شاید ان کو نہ دیا جائے لیکن اس کے باوجود میں نے کہا میں وہی کروں گی کہ جو صحیح بات ہوگی اکارڈنگ ٹو رولز ہوگی میں نے رولز کے تحت پارلیمنٹ چلایا تھا اور اس کے لئے آج میں نہیں عوام بول رہی ہے بہت بہت شکریہ